بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو آئیں سب پہلے مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زبانہ صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر علامہ اقبال کے ان اشار سے ہم نے آج کی اس پروگرام کا آغاز کیا ہے اب میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نوجوانوں کے نام ایک اہم پیغام دینے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائی میں آپ کی ٹیلی فون کالز کا بات میں جواب دوں گا سب سے پہلے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کوئی پانچ منٹ بات کرنا چاہتا ہوں میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے اس میں آپ کے مستقبل کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا یہ اصل میں اس مستقبل کی جنگ ہے اس میں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دو راستوں پہ جا سکتا ہے ملک جس طرح آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشیے ان کے راستے پہ نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ نکل گئے تو قوموں کی زندگیوں میں بھی قوم انسانوں کی قوم ہوتی ہے انسانی قوم بناتے ہیں تو قوموں کی زندگیوں میں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک تباہی کے راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے جو مشکل بھی ہوگا جس میں ہر قسم کی عزمائشیں آئیں گی لیکن وہ ہماری عزمت کا راستہ ہے اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں لوگوں کو اس لیے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں حکم اس لیے دیا کہ ان کے راستے پہ چلو کیونکہ مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا ہماری بیتری کے لیے کیونکہ وہ ایک دنیا میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں آپ ضرور سٹیڈی کریں کہ یہ کیا ہوا تھا دنیا میں تاریخ کا حصہ کہ 622 سے لے کے 632 میں ایک ایسا فکری انقلاب آیا تھا کہ وہ انسان جن کی حصیتی کچھ نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا یہ ہسٹری ہے یہ میتھولوجی نہیں ہے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ انسانی ہسٹری کا ایک کیپٹر ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا صرف کوئی بارہ سے چودہ سو لوگ مرے تھے اس پیریٹ میں دس سالوں میں جنگوں میں بارہ سے چودہ سو لوگوں سے زیادہ نہیں مرے لیکن وہ فکری انقلاب تھا انسان چینج ہو گئے اور وہ کیوں کیسے چینج ہوئے وہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پڑھ لیں ان کی صیرت پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ چینج کیسے ہوئے آج جو پاکستان کی پولٹیکس ہے پچیس سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ آپ نے اگر آپ رائحاق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے سیدھا راستہ رائحاق ہے اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ عمر بن معروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کی خلاف کھڑے ہو رائحاق پہ کھڑے ہو جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا ہماری بیتری کے لیے جب ایک معاشرہ یہ سچائی حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے تو میں میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑھا دوں جب انیکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے جس طرح میں بار بار مرالہ رومی کو کوئٹ کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے وہ ختم کپ کرتی ہے کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے فیصلہ ہی نہیں کرتی جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملکی لیڈرشپ ہے اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے باہر کی سازش یعنی باہر سے سازش شروع ہوئی یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کے ساتھ ملکے اور گورنمنٹ گرائیں تو آپ ساری قوم کے پاس نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ چھپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اتجاج کریں آپ سب اپنی آواز بلاند کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند ملک کا پرائیم منسٹ نہیں پسند تو کیا وہ پندرہ بیس ہرم روپیہ خارج کر کے گورنمنٹ گرا دے گا ایک نیوکلر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے باہر کی قوت تھوڑے پتہ سے دے ان کو بکروں کی طرح خریدیں ضمیر فروشوں کو اور گورنمنٹ گرا دے تو یہ تو آگے اس ملک کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لکھا تھا وہ باہر چلا جاتا ہے لیکن یہ آپ کا ملک ہے اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا اور جب میں کہتا ہوں اتجاج یہ آپ کا حق ہے میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں برطانیہ زندہ معاشرہ کیونکہ میں یوریورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آر میس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا تو بیس لاکھ لوگ نکلے اتجاج کرنے کے لیے پورا من اتجاج کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی توڑ پھوڑ نہیں پورا من اچھی تھا اتجاج کیونکہ انہوں نے کہا یہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم کے پر حملہ کرنا بیس لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ واک کی اور کسی پارٹی نہیں نہیں ان کو نکالا وہ خود نکلتے تھے گاڑی سے نکلتے تھے بس سے نکلتے تھے اپنا انہوں نے ایک پلیکارٹ اٹھایا ہوا تھا اس پہ کہا تھا کہ میں جنگ کے خلاف ہوں اور وہ چلنا شروع کر دیتے تھے زندہ قوم یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو عمر بن معروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دو کہ جو آپ کا اتجاج ہوگا وہ پورا من ہو کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پچھائیں یہ ہمارا ملک ہے ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا اپنے ملک کا نقصان پچھاتے ہیں لیکن پورا من اتجاج یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو اس طرح کے غداروں کو جب پتا چلتا ہے یہ سب سے بڑا جب قوم ایک کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں کو ان غداروں کو جو اپنے زمیر کا سعودہ کر چکے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو ملک کو غلام بنا دیتے ہیں اس برے صغیر کی تعریف میں میں بار بار بتا چکا ہوں میر جعفر اور میر صادق کون تھے ایک نے میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو 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 حاکم تھا سراج الدولہ اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پر اور قوم ان کی غلام ہو گئی اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی ان غداروں کو اور تاریخ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے آپ کی ذمہ داری ہیں نوجوانوں آپ نے ان کو بھولے نہیں دینا کہ جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کیا اس قوم کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی یہ ثابت ہو گیا ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سب نے وہ ڈاکیمنٹ دیکھ لیا پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیمنٹ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے اگر آپ ہم جیسی آپ عمران خان کو ہٹائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے جو بھی آئے گا تو جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا اس ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی پہلے سی پتہ ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو یہ وہ شباز شریف جو اچھ کنسل وائیو ہے وہ پہنچ جائے گا جس کو پر ارب اور روپے کے چوری کے کیسز ہیں وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کیا بھی دیا ہے بیگرز آر نوٹ کیوزز اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یعنی جو جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں یعنی اس نے بائیس کورڈ لوگوں کو غلام بنا کے رکھ دیا ہے کہ پہلے سے تیار ہو گیا ہے کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے تیس سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے اور کیوں کہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں ان کا وہ ایک خواجہ آسے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لئے ہمیں امریکہ کا غلامی کرنی پڑے گی لائف سپورٹ مشین انہیں کس نے ڈال ہے پاکستان کو کون وہ حکومت جو تیس سال حکومت کر رہے تھے یہی جو تری سٹوڈز امریکہ کی غلامی کرو تو میں نوجوان ہوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں اس کے بعد میں سوالات لیتا ہوں لوگوں کے کہ دیکھیں قوم میں وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بال چلے پہلے ہی اگر آپ گھٹنوں کے اوپر آپ نے کیا گرنا ہے جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے جس میں جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے غیرت نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملکی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ ایک جس طرح مولارہ رومی نے کہا اور میں یہ پھر یہ یہ یاد رکھیں اس میں فلسفہ پورا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے پاکستانی جب میں سکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک یہ اس طرح کی چوروں نے آکے اس کو کھا کھا کے اور باہر پیسہ بیج کے اس ملک کو یہاں پوچھایا ہے اس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی تو جب آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دیئے ہیں اتنی زیادہ جدر باہر جائیں بڑے بڑے عدو پہ آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کے ان کو جب ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں یا ایسے ایسے زبردست پروٹینشنل ہمارا ہے تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح رین رہے ہیں ان طرح کے لوگوں کی جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو کہ اپنی چوری کرو چوری کا پیسہ باہر بجواؤ باہر کا پیسہ پڑھا ہو جن ملکوں کے اندر آپ کی کبھی جررت نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو وہاں سے حکم آئے حکم آئے آپ نہ مانے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے جس طرح آج روسیوں کے پیسے اور ان کی پروپٹی ضبط کی جا رہی ہے اس لیے ان کو بھی ڈر ہے کیونکہ ہمیشہ ان کی غلامی کریں گے اور ساری بائیس کلڑ لوگوں کو آپ کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ اتجاج کریں آپ اپنے ملک کی ایک آزاد خوددار پاکستان کے لیے ایک آزاد خوددار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پر امن آپ سب اتجاج کریں جی شکریہ دیکھیں پہلے تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا میں جو کروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجھے کرکٹ سے زیادہ نوجوان تو ینگ اس تب پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن میں ہمیشہ آخری گین تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کروں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں میں آپ سب کے لیے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کا اتجاج ضرور کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہو کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا ہے جدر اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پورا من اتجاج میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے اتجاج کرنا چاہئے کوئی پارٹی ملکی وجہ سے اپنے ملک کی اپنے بچوں کے مستقل کی وجہ سے نکلیں کہ یہ چور باہر سے ملکے پہلے ڈاک کو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے ہم نے نہیں بنائے ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے اور صرف اور صرف یہ غداری ملک سے کریں اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہئے بتانا چاہئے کہ ہم زندہ قوم ہیں جہاں تک آپ نے بتایا غداری کا مقدمہ میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سالہ دن بیٹھا ہوں ہمارا پلان بنا ہوا ہے ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے اس کو ان کے اوپر ایک ایک اوپر ہم کیس کریں گے لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے قانون بھی دیکھنا تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن دینا ہے پرائی مرسل صاحب سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں دیکھیں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا آج اس ملک کو دو چیزیں دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو کٹھا رکھ رہی ہیں ایک ہے پاکستان کی فوج کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے ایک مضبوط فوج ہے پروفیشل آرمی ہے وہ ایک ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک تین حصوں میں ہو جائے ٹوٹ جائے تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے اور دوسرا جو ملک کو کٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف وہ کیوں کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں سارے صوبوں کے اندر ہے باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بلکل چھوٹی سی رہ گئی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بینظیر ملک کی زنجیر وہ تھی پیپلز پارٹی سارے ملک میں تھی آج آپ حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی ختم ہو گئی ہیں ابھی پختون خواہ میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ نام و نرشانی دونوں پارٹیز نونلی اور پیپلز پارٹی یہ سارے ملک کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں گورنمنٹ کو کمزور کریں اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے انہیں بڑی قربانیاں دیئے ہیں ہمارے لئے قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم رکھتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جاری آپ نمبر میں لارے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں برائے راست آپ بات کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کالر اب ہمارے فوج ہیں جی اسلام علیکم ہیلو جی کیا نام ہے جی آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہیں گستاشن ہو رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی آپ مخاطب ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب سے جی گستاشن ہو رہی ہے اچھا چلے آپ دوبارہ کوشش کر لیں پھر ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے نیاراگ ہے پرساز بدلے گئے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ٹیلیفون نمبر ہے 051-922-4900 اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اپوزیشن کہتی رہی ہے پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ ایکانومی جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا رہے اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ مہنگائی اور یہ ایکانومی کا گر جانا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں ایکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ ساڑھے تین سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس سے پہلے جو دس سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتا چلے گی آپ تو بڑا سان ہیں آپ کے پاس موبال فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے عداد و شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آٹھ سے لے کے تیرہ تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے ساڑھے تین سال میں کتنی مہنگائی ہے آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی لیکن آج عالمی مہنگائی ہے عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے تیل کی قیمت اسپانوں پہ ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے گندوں میں آج کتنی سو صرف معاظرہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی چالیس سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جواب ہے برطانیہ میں تیس سال جرمنی یورپ تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں نون لیگ کے دور میں پانچ سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی اس سے تقریب تین گناہ کم پیٹرل کی تیل کی قیمت تھی تیل جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں پھر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی ملک تو آگے بڑھتا ہی تابہ ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھیں تاریخی ایکسپورٹس پچھلے پانچ سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس زیرو پسنٹ بڑھی نہیں جو بھی نون لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھیں ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھیں ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے کیوں ٹیکس کلیکشن لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگائے گا جو جب ہم نے پیٹرل اور ڈیزل اور بجلی کی قیمت کم کیا ہم نے دھائی سو ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا کٹھا کیا تھا ہم نے عوام پہ لگا دیا اور اوورسیز پاکستانی کے تاریخی ریبیٹنسز بھی یعنی وہاں سے جو ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیجو اور وہ چوری کر کے جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا اس لئے وہ بھیج رہے ہیں اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے صرف معاذہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہو اور ہمارے دور میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہو جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے جی میں رانہ آتے بات کر رہوں جی خان صاحب السلام علیکم جی والیکم صاحب خان صاحب میں بھی مغرب ان دل سال پڑھائیں کے لئے رہا ہوں آپ کے قوت کے لئے بھی اپنے خان کیا اور کرتے رہیں گے جب تو ایک زندگی ہے ہم زندہ ہیں خان صاحب میرا بڑا بنیادی نویت کا ایک پیسٹن ہے آپ سے آپ ماشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں جو کہ کائنات کی سب سے عظیم حضی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تائم کی اور اس جیسے یا کہ آپ نے لوگوں کو ایچپیس کیا اور جیسے کہ انتظر جانتے ہیں کہ اس کا ایک بنیادی جو فلس با تھا وہ تھا انصاف کا نظام اس سے مراد یہ تھی کہ اس سے سال کو ختم کرتے اور اس کے بعد کسیمانوں کا جو روت ہوا وہ پڑی دنیا جانتے ہیں اور پھر میں یہ ماں کا پریشن بیڈ اپ کر رہا ہوں اس کے بعد جو دنیا میں سب سے عظیم بھی پر آیا اس کا نام شاہد رہنمینٹ اس نے بھی کسی سیس کو فالو کرتے ہوئے جو چیز کی اسے کا جو سیگری ہے یہ ہائیس ٹروم آف ایکسپوائیٹیشن ہے جو کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر دست دونوں کے سیسے کے سال آغنام ہوتا تھا اس نے وہ ختم کی اگیسٹ آن آن چار سال سیدر وان نے کلے کا ترکی تو نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو ہوتا ہے لاجت اللہ اور اس پہ دنیا کی تحریف ترکار ہے دنیا حیران ہے کیونکہ آدھ آپ سوال کیجئے گا کیونکہ زیادہ لوگوں کو موقع میں جائے اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مقصود سے بڑا سی ایک آنٹ سے سی سو پیٹس کروڑ پیہ نکل رہا ہے کوئی فلودے والے کے آنٹ سے دو سو کروڑ پیہ یا ارگوڑ پیہ نکل رہا ہے اور نماشری صاحب یہاں سے دنیا کی طریق میں یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک تنمیٹیٹ موجرم اس ملک کی جوریسکشن سے باہر چلا جاتا ہے تو ہم آپ سے پاکستانی آپ کے خیر خواہ اور آپ کے لئے کھڑے رہنے مالے آپ سے اضوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے یہ انشور کریں گے کہ اس ملک میں رول اف لاؤ آئے وہ نظام آئے جہاں پہ یہ طاقتور جو کہ لوگوں کی ایک سوالٹیشن کرتے ہیں وہ اس نظام کی نیچی آئیں اور ان سالہ جب آپ یہ سروائف کر جائیں گے وہ سوپ اور مڈلز جی 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 میں سمجھ گیا ہوں میں دیکھیں مدینہ کی ریاست میں اور میں نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ موڈن ریاست تھی اس کے جو سارے پرنسپلز تھے وہ آج جو بھی ملک ترقی کر رہے اور خوشحال ملک ہے وہ سارے انہوں نے وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں اس لیے ترقی کر رہے ہیں اس لیے خوشحال ہے مسلمان ملکوں کے حالات برے کیوں ہیں کیونکہ ہم انہوں اصولوں پر نہیں چل رہے ہیں یہ جو ابھی کالر نے بات کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بنیاد جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ تین چیزوں پر تھی نمبر ایک انصاف نمبر ٹو انسانیت فلائی ریاست اور جو نمبر تین تھا وہ خودداری تھی یہ ان پہ خوددار قوم تھی کبھی بھی دو سوپر پاورز تھی اس وقت مدینہ کے دونوں طرف کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلائیں بھیک مانگیں ڈریں خوف زداؤں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پانچ سالی ہوئے تھے مدینہ میں انہوں نے خط لکھا دونوں سوپر پاورز کے سربراہوں کو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں سچ کا پیغام آپ کی بہتری ہوگی کہ اس پہ چلیں عظیم لیڈر تھے لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے یہ نہیں کہ جی بیگرز آر نوٹ چیوزرز ہم تو ہیں جی غریب ہیں ہم تو غلام ہی ہماری ذہن میں ہیں یعنی یہ جو شباز شریف نے کہا ہے یہ ہیں غلام کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو کس سامنے جھکیں پیسے کی پوجا خوف کی پوجا جی ہمیں وہ تباہ کر دے گا وہ اگلا کہتا ہے جی لائف سپورٹ مشین پہ ہے وہ ہم مر جائیں گے یعنی آپ کو مر جانا چاہیے اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزار دی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ موت بہتر ہے تو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جو سب سے بڑی سٹرگل ہے وہ ہے رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی طاقت وار کو قانون کی جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں میں صرف آپ کو یہ ایک ہی چیز یاد رکھ لیں بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقت وار چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا اس کو انصاف کے نیچری لائے جاتا لیکن چھوٹا چور کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ ہوتی ہے تباہی ایک قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو آپ نہ پکڑے اور یہ جو سارے ڈاکو اب مل کے یہ ساری سازش ہے کیا چوری اپنی بچانے کے لیے ہے این آر او کے لیے سازش ہے اور یہی میں کھڑا ہوں پہلے دن سے جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے این آر او دیا جو ملک کو نقصان پہنچا ہے چار گناہ ہمارا کرزہ بڑا ہے آج جو ہمیں سب سے ذریعہ مشکلے پڑی ہوئی ہیں وہ کرزے کے اوپر وہ سود دینے میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بجتا کہ وہ ہمارے پر خرج کریں آپ کی کالز آ رہی ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کالر ہمارے ساتھ ہے جی السلام علیکم والیکم السلام شاہد رضا نیویار سے بات کر رہا ہوں گی جی بات کیجئے وزیراعظم صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام جی میں ایس سال سے دیارے غیر میں ہوں اور میڈل ایس میں مزدوری کرتا رہا میں انہیں مزدوری کر کے یہ مقام حاصل کیا وقت عزیز میں حلال کی کمائی سے اپنے اور اپنے کاروانوں کے ساتھ انویسمنٹ میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز فرید صاحب کا ایک دیان سنا جس میں پیکرز آرڈناک چودر انہوں نے کہا یعنی کہ قوم کو بہتکاری سمجھ دے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر آزم بیکرز آرڈناک چودر پر اتنا یقین رکھتا ہے اوورسیز پاکستانی جو کے سیلس میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سورس سے شدید تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وزیر آزم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے آپ نے بھی گھبرانا بلکل اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرزی رہنا ہے اور آئی سی پیرونی آئی سی یو پہ رہنا ہے یا کہ اب قوم کی تبدیدی کا سال شروع ہو گیا ہے میں دیکھیں میں اوورسیز پاکستانی اس کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا اور واسطہ رہا اور سی پاکستانی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آکر میچ دیکھتے تھے میرے تب سے رابطے ہیں پھر میں نے شاکتہانم کے لیے جب پیسے کٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس باہرونے ملک اور ان کی وجہ سے اثر میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے میں نہ ہسپتال بنا سکتا مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے کیونکہ جتے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں اچھی نوکریاں بھی ہو جائیں لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے میں نے اپنے زندگی کے بیس سال انگلنڈ کے اندر گرمیوں میں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتا مجھے وہاں اس معاشرے نے ایکسپٹ کیا کرکٹ سٹار تھا شادی بھی میری وہاں جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے گھر میرا پاکستان تھا کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لئے اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو چار مہینے جب گزرتے جیسی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنا ملک اپنا ملک ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شباز شریف جیسے ڈاکو نواز شریف جیسے دھوکے باز بزدل جو تیس سال سے لوٹ رہے آسرزداری جیسا دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا وہ ان کی چوری کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا بزہ بن کے ملک اوپر مسلط ہوتے ہیں زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لئے جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا اپنے اسی زار لوگ مروادی کبھی قوم ترقی نہیں کرتی اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں سوائے ذلفقہ علی بھٹو کے مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوئی ہے اور اس کو اسی طرح کہ میر جافر نے مروائی تھا یہی فضل رحمان اور یہی نواز شریف جو ان کی پارٹیاں تھی انہوں نے باہر کے ساتھ سازش کر کے محول بنایا اور پھر اس کو فانسی لگا دی یہ جرمش ثابت تھے یہ میر جافر اور میر صادق جو آج پھر وہی محول بنا رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے ساری آپ نے کہنا گھبرانا نہ میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی چھے لوگ گراؤن میں بیس سال کیا ہار جیت ہوتی تھی اونچ نیچ ہوتی تھی بائیس سال میں نے اپنے زندگی کے وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا پیسے جب نوے میں آیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم اتجاج نہیں کرے گی جب اس طرح کے ظلم ہوں گے اس طرح کی سازش جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی جب تک وہ قوم پورا من اتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے تب تک تبدیل ہی نہیں آئے گی تب تک یہ سازش کامیاب ہو جائیں گی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی اب انشاءاللہ آپ کی کالز آ رہی ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا 051-924-900 اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی مالیکم سلام رحمت اللہ جی جی بات کیجئے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جی ڈاکٹر اسمت رانہ یوکیت سے بول رہی ہوں لنگ کا شاید سے جی جی بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان اسلام علیکم ورحمت اللہ خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے لیکن ہم اتنی خیریت میں نہیں ہیں ہم بہت بری جان ہیں میں یوکیت سے لنگ شاید سے دکٹر اسمت رانہ بول رہی ہوں میری بہت ساری فیملی یہاں ہیں پاکستان میں دو سال پہ دی دی سال وہ مرا نماز تھا اور اس وقت ہم سارے جو یوکی میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں آپ ایک جسرے کے ساتھ منا رہے ہیں آپ نے ہمارا ایک ریلیجیس فیمل سے تاجت ہے آپ نے اسلام افوپیت سے نکالا آپ نے سومی سے رسالت سب صدمہ لڑا اور ہم یہاں ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آری کہ جبارہ ایسے ملک جسمان لوگ وہ اگر آ جاتے ہیں چور اور ٹاکسو تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں پڑی تمکی بودت کے بعد بیانت دار رہنمان دیتا ہے سانس صاحب ہم آپ کو نہیں ہونا چاہتے ہمیں بتائیں کیا کرتے جی ڈاٹس صاحب بہت بہت شکریہ لیکن ڈاٹس صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب ضلفق علی بھٹو کا قتل ہوا تھا یہ جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ بدل چکا ہے اس کی جو یوت ہے جو نوجوان ہیں جن کا میں شروع پروگرام میں جن سے بات کی تھی یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں سیونٹیز میں جب ہم ہم ان کی عمر میں تھے یہ سوشل میڈیا کا زمان ہے یہ سب کو سمجھ آگے یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو سازش ہوئی ہے اور اتنی سازش کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تیس سال سے ان پر جو ایک دوسرے کے متعلق جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا چور کہا کیسز بنائے ہیں تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج اتجاج کریں کال اتجاج کریں صرف میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ زندہ قوم ہے یہ جو اس طرح کی انہوں نے سازش کی ہے اپنی چوری بچانے کے لئے اپنے مفادات کے لئے قوم اس کے خلاف نکلے میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا آپ بے فکر ہو جائیں یہ جب کل بھی میرا پلان بنا ہو ہے میں آپ کو انشاءاللہ اسیمبلی میں کوئی شکاست دیکھ دیکھوں گا آپ فکر نہ کریں ہمارے صاحب کالر اگلے جی اسلام علیکم جی آواز شاہد نہ نہیں جاری نمبر ہے 051 922 49 0 آپ اس پہ کال کر رہے ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں آز صاحب جی دیر تک یہ ٹیلی فون کا مسئلہ حال ہوتا ہے سوشل میڈیا پر سوالات کچھ آ رہے ہیں تو ایک سوال آیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے آپ کے اپنے لوگ بیک گئے ہیں تو کیا آپ کی لیڈرشپ کے اندر کمی کمی ہے جس کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے دیکھیں دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے پاکستان کی میں تو پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوا نا آپ کو پتہ اس ملک اخلاق یا ایسی نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ کبھی 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 کسی کا سوچ نہیں تھے کرپشن کا یہ ہمارے ملک کی بد قسمت ہوئی انیس سو پچاسی سے جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا کوئی پولٹیکل بیکراؤنڈ نہیں تھی اس کی اس نے کیا کیا اس نے سب کو پیسے پر لگا دیا لفافہ جنرل زمدر سے شروع کی چھانگا مانگا کی سیاست اس نے شروع کی ججز کو پلوٹس دینے اس نے شروع کی اس نے آرمی چیف جو تھا اس وقت آصف نواز اس کو بیڈے ایم ڈبلیو کی چابی رشوت اس نے دی اس نے جو سارے ملکی اخلاقیات کی تباہی کی اور ساتھ مل گیا آصف زرداری ان دونوں نے ملک جس کی وجہ سے میں آج کہتا ہوں عمر بل معروف کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی چاہیے کہ انہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی لوگوں انہیں برائی کو برائی آئی نہیں سمجھا اگر اس ملک اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اخلاقیات کے اوپر جو اس کے جو میار ختم کیے برائی کو برائی نہ لوگ انہوں نہ سمجھا اور انہوں نے نے کہا جی ایسے تو ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسپ نہیں کرنا سب سے بڑا جرم ہوگا اس قوم کا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی سازش جو باہر سے امریکہ نے ان کے ساتھ مل کے ملک میں رجیم چینج کی کیا اگر اے اس کو کامیاب ہونے دیں آپ کی کاؤز ظاہر ہے اگلے کالر جی اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ہے کون اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے جی میں محمد ساتھ بات کر رہا اور میرا بزنس کمیونیٹی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ بزنس ہے جی بات کیجئے جی اسلام علیکم خان صاحب جی والک اسلام جی خان صاحب محمد ساتھ فیصل بات سے ہمارا ریسٹائل کا کام ہے ہم تو بہت پوش ہوئے ہیں جب آپ کی حکومت آئی گیا اور آپ کی نتیجے میں تقریبا ہائی ارب روپے کی میں ان ویسپنٹ کی ہے فیڈ بی کے اندر جو ہمارا پلان اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چل جائے گا جس تقریبا سات سیون سے ہوں اور جو الحمدلللہ آپ کی حکومت دیکھا گیا ہے ایکسپورٹ میں تکسٹائل کے حوالے سے تکسٹائل کے حوالے سے آپ تکسٹائل ایکسپورٹرز کا جو جرینہ مسالتے سے اور آپ کی پولیشن کی بجائے سے ایکسپورٹ سپری ریجٹ تک انپروو ہوئی ہے تو ہماری دعا کر رہے اور آپ صحت تندوسری میں سوال آپ کا سوال کیا ہے میرا سوال ہے کہ ہم تکسٹائل ایکسپورٹرز کے اوپر 1997 کے بعد یہ پہلا ٹائم آیا تھا جس میں تکسٹائل کی ایکسپورٹ انتریز ہوئی ہیں اور لوگوں نے آپ اعتماد کرتے ہوئے انیویسپنٹ کی ہیں میں نے خود دھائی ارب روپے کا یونٹ تگایا ہے جو دو مہینے میں آ رہا ہے تو سر یہ جو انتریٹی ہی ہے گورنمنٹ کے اندر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں تو سر ہم تو بہت پریشان ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں آپ کی دنکی جیسی میں آپ کو آرد کروں جی جی شکریہ شکریہ دیکھیں میں آپ بلکل فکر نہ کریں یہ جو کل کی ووٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایک کپتان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور اس پر ہی میرے ایک سے زیادہ پلان ہے تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے تین کی شکلیں دیکھ کتنے ڈر گئے ہیں چار وہ لنڈن والے بیٹھے کی بھی کیونکہ لوگوں نے تین سال سے دیکھا ہوا ابھی آپ نے پتہ نہیں دیکھا یعنی خیبر پختون خواہ کے اندر لوکل گورنمنٹ کا جو ریزلٹ آیا پتہ نہیں آپ کو آپ نے پوری طرح پڑھا یا نہیں کہ تحریک انصاف سارا سویپ کر گئی ہے اور سویپ کدھر کر گئی ہے ان علاقوں میں جدر ہم کمزور تھے اور صرف یہی نہیں کہ سب زیادہ سیٹے ہم نے بلکہ ووٹ ساٹھ ستر فیصد تحریک انصاف کو پڑھ گیا جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی تحریک انصاف کو انہوں نے خریدا انہوں نے کہا جی فکر نہ کر پارٹی نے نکال دی ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے اب ان ساروں کو خوف آگیا ہے جو پختون کو کا ریزلٹ دیکھا ہے کہ ٹکٹ تو آپ نون لکھا ٹکٹ تو ایک ایسا ہے کہ وہ جید نہیں سکتا کیونکہ پبلک کے اندر جو ریاکشن ان کے خلاف آگیا ہے یہ جانتے نہیں پاکستان کی پبلک تو اس لیے میں کیوں کہ رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو خوش خبری دوں گا کیونکہ وہ لوگ جو ان کی طرف چلے گئے تھے وہ درنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غداری اگر انہوں نے وہ ووٹ ڈال دی جو سارا ملک دیکھے گا کل کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈال دی تو یہ اس داری اس کانسپریسی کا حصہ بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے ان کے پر موریں لگ جائیں گی اس لیے مجھے کل رات سے میسیجز آنی شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ کل آپ ریزالٹ دیکھیں گے مجھے اپنی کون سے پوری امید ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے جی اگلے کون صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی وارسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور مختصر رکھیں اگر سوال تاکہ زیادہ کون شریک گفتگو کر سکیں احمد جوار چشتی بات کر رہا ہوں اسلام بات سے اور خان صاحب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ پہلے سے ہی خان صاحب پہ ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ بھروسہ خان صاحب پہ ہی رہے گا اور سوال میرا یہ کہ ابھی عدم ادمات کے بات اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کیا سٹریٹیجی دیکھ رہے ہیں خان صاحب ہمیں حوصلہ چاہیے ہم گھبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہماری قوم کی باغ دوڑ آپ کے نات میں اور آپ کے علاوہ ہمیں کوئی رہنمہ ایسا نظر نہیں آتا جو اس قوم کو آگے لکھ جا دیکھیں میں آپ کو اگراتا ہوں گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ مقصد سمجھ آگیا مطلب سمجھ آگیا جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آجاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ جو خوف ہے یہ ان میں ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا میں جب قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے گھورانا نہیں ہے تو میں نے تو کبھی بھی آسان راستہ زندگی میں نہیں لیا مجھے تو پتا تھا پہلے دن آپ میرا پہلا دن کا خطاب دیکھ لیں جو میں نے قوم سے کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے بلکہ میں نے دس سال پہلے کہا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ چوروں نے میرے خلاف اکٹھا ہونا ہی تھا کیوں اکٹھا ہونا تھا کیونکہ ان سب کو پتا یہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں کہ میں نے ان کو این آر نہیں دینا تھا کیونکہ میں آیا یہ اس مقصد سے تھا کہ جب تک اس ملک کے بڑے ڈاکوں کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ چھوٹی چور کی وجہ سے نہیں ملک تباہ ہوتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہتر بڑا چور چوری کرتا اس کو کان آپ نہیں پکڑتے چھوٹے کو پکڑتے بھینس والے چوری کو اور سائیکل والی چوری کو لیکن بڑا ڈاکو پھر رہا ہے لنڈن میں چھوٹے چور ہونے تھوڑے اتنے اربو روپیہ کی پراپٹیز لی ہوئی ہیں لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہیں یہ قوم کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے میں پچیس سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ آج میں کہہ رہا میں کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی ملک سے دشمنی کر دی میں کبھی انٹی امریکن نہیں رہا ہوں نہ میں کبھی انٹی انڈیا رہا ہوں نہ کبھی انٹی کسی ملک میں تو سارے ملکوں سے چاہتا ہوں اچھی تعلقات لیکن میری جو فورن پولیسی وہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کو بائیس کلوڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کبھی کسی فورن پولیسی کا حسانی بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لئے جو وار اون ٹیرر میں ہم نے کی ان کی جنگ جو مرضی ہو سوپر پاور ہو جو مرضی ہو ہاں سب سے اچھے تعلقات ہوں گے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں لیکن فورن پولیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لئے ہوگی میری قوم کے مفادات کی اکاسی کرے گی جی مزیر آگز صاحب ایک سوال سوشل میڈیا پر پنجاب ان کا الیکشن ہے آج کیونکہ تماشا دیکھیں باپ ادھر پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہے اچکن سلا کے بیٹا ہوا ہے بیٹا جناب پنجاب کی چیپ منسٹر میں نون لیگ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی شریفوں کے علاوہ نہیں ملتا ایک کرپٹ خاندان کے علاوہ کوئی آپ کی کیادت نہیں کر سکتا اور وہ ادھر سے بیٹی تیار ہوئی ہے ایک شریف کی اس کوئی کسمت پر یہی رہ گئے ہیں کوئی آپ کوئی لیڈر نہیں ملتا کوئی آپ کوئی عجیب نہیں لگتا کہ اگر شریف نہیں ہے شریف فیملی کا نہیں تو وہ کیادت نہیں کر سکتا اور ان سے کر لوگ آپ کو عدالتوں کی چکر لگا رہے ہیں اب شباز شریف کی زمانت پر چل رہا وہ اس کے اوپر مقصود چپراسی کے پولے چار عرب روپیہ اور نوکروں میں سولہ عرب روپیہ یعنی کوئی آپ کوئی عجیب نہیں لگتا کہ کر خاندر بیٹا بھی عدالتوں کے ووٹ ڈال لی ہیں آپ نے پرویز علائی کے لیے اس کو روکنے کے لیے یہ جو باپ بیٹے کا کمبنیشن ہے چوروں کا اور آپ نے اب سٹین نہیں کرنا آپ نے ووٹ ڈال لی ہے کیونکہ اب سٹین اگر آپ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی وہ کیونکہ پارٹی میں اگر آپ اس ووٹ اف کانفلنس میں ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو پارٹی سے نکال نہ پڑے گا جی ہمارے پاس اگلے کالر ہیں اسلام علیکم جی نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے اب چند آخری کالر سے ہم بات کریں گے اور وقت جو ہے تقریباً ختم ہونے والے اس پروگرام کا 051 922 4900 جی ہمارے ساتھ کون اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں مختصر بات کیجئے جی میاں مری گوڑوں ڈینمارک سے جی خان صاحب سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ٹیم کو اسلام کروں گا اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہم دیارے غیر میں پہر رہنے والے پاکستانیوں کی طرح سے خصوصاً ڈینمارک کی طرح سے کہ آپ نے ہم دیارے غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا ایک بہت بڑی امید کی کرن دی ووٹ کے ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا روچن ڈیجیٹل بینک اور ہمارے سفارفانوں میں جو ایک بہتر بہت بہتر محول چل رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ناندرستی دیں میرا سوال یہ ہے یہ ستر سال سے اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پچھلے پینتی چالی سال سے یہ دو ڈائی پالکیاں جو ملک کو لوڈ بسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور ای ایو کے آگے کمیوں کی طرح جو ہے ایک پیش کر کے اور ان کے آٹرز لے کر اور جو اس وقت جو سیچویشن بنی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک ملک کو اس سے نجات دلائے گا اور میں سوال میرا یہ ہے کہ کب تک کیسے چلے گا آپ سے خان صاحب اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ پاک آدمی کے ساتھ جو اس وقت ایک غلط سمی بلائی جاری ہے کہ آپ کے اور آپ پاک آدمی کے جسے ہم پاکستانی بہت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کی کروانی ہے میں ایک ایک بچے کو یاد ہے تو آپ کا اور آدمی کے ریلیشن میں کیا تو فرق آ رہا ہے یا کیسے حالات ہے دیکھیں پہلے تو ڈینمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اوورسیز پاکستانی جن کی ریمیٹنسز کے اوپر جو آپ نے میرے پر بھروسہ کیا باہر سے پیسے بھیجے وہ اگر آپ پیسے نہ بھیجتے اور ریکرڈ پیسہ باہر سے ڈالرز آئے ہیں وہ نہ ہوتا تو ہم شاید یہ جو اتنے مشکل معاشی برہان سے ہم شاید نہ نکلتے تو میں اپنے سارے اوورسیز پاکستانیز کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے دیکھیں میں فوج کی آپ کو بات بتا ہوں جو فوج کو برا بھلا کہتا ہے جس طرح وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کا نقصان کرتے ہیں اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے صرف مسلمان دنیا میں آپ دیکھ لیں ایک ایک ملک دیکھیں کہ ان کی کیا کیا حالات سریہ میں کیا ہوا لیبیہ میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا اوانستان میں کیا ہوا سومالیہ میں کیا ہوا سارے ملکوں میں تباہی مچی ہوئی ہے اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے یہ اللہ کا ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو جو کسی قسم کا نقصان پچھا ہے ہماری فوج اب آگے بات کیے جی فوج سے میرا کچھ ہے کوئی مسئلہ میرا فوج سے نہیں ہے فوج نے بالکل ایک فیصلہ کیا ہم اس کو رسپیٹ کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم متنازع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آرمی چیف کو اور آئیس آئی چیف کو بڑا بڑا بھلا کا تو اس سے فوج متنازع ہو جاتی ہے تو فوج کو کنٹروفیسی میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں نیوٹرل رہے ہیں جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں کوئی میری اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے میں جب یہ کہتا ہوں عمر بالمعروف تو میں تو ساری قوم کو کہتا ہوں یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے رائے حق پہ کھڑا ہونا چاہیے بلکہ آپ نماز میں مانتے ہی یہ چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تنینیمتیں بکشی ان کے راستے نہیں جو غلط راستے پہ کوئی بیچ والا راستہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا نماز میں کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے تو جو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت ایک ملک میں یہ جو ہو رہا ہے اگر جو وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ اس طرف کھڑا رہا ہے لیکن جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک کے اندر یہ ہماری یہ تو آنے والی ہماری نسلوں کی تباہی ہے اس پہ اور پھر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے میں جب پچیس سال پہلے پولٹکس میں آیا تھا میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں میرا اللہ مجھے سب کچھ دے چکا تھا کوئی انسان مجھے کچھ نہیں دے سکتا میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اگر میں اقتدار میں کوئی بھی بائیس سال جد و جہد نہیں کرتا جس کے پاس سب کچھ ہو اقتدار کے لیے اگر اُد ذات کے لیے کوئی اقتدار چاہتا ہو آپ اگر بائیس سال اپنی زندگی کے کبھی جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کیوں میند کرے گا صرف ایک نظریہ پاکستان کے لیے میں میند کی ہے اور وہ جو ہے مدینہ کی ریاست وہ نظریہ پاکستان ہے وہ ہی ہمیں سب کو اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے ہم نے اس نظریہ پہ چلنا ہے یہ میری جتو جہد ہے لیکن میری ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں کوئی میری رشتہ داروں کو میں نے کہیں نہیں رکھا ہوا بڑی جگہ پہ میری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میرا آخر میں اپنی قوم سے یہ ہے آپ کو سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس پہ آپ کو یہ باہر سے کانسپریسی ان غداروں نے جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کامیاب کوئی آپ نے تصادم نہیں کرنا میں پھر سے کہتا ہوں کسی قسم کا تصادم اپنے ملک کو رقصہ نہیں پوچھانا لیکن اللہ نے جو جہاد کا آپ کو کہا ہوا ہے فرض کی ہوئی ہے مسلمان پہ جہاد وہ جہاد کیا ہے جہاد یہ نائنصافی ظلم جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آواز بلان کرتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ آپ بندوق پکڑ کے نکل جائیں آپ اپنی آواز سے اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ نقصان نہیں اپنے ملک کو پچھاتے ہیں یہ بھی اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ آپ جب آپ نکلیں سرکوں پہ کھڑے ہوں اتجاج کریں جس طرح میں نے بتایا برطانیہ میں بیس لاکھ لوگوں نے اتجاج کیا کسی پولٹیکل پارٹی دی نہیں ان کو نکالا انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا ملک غلط ہی کر رہا ہے غلط ایک لوگوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ سرکوں کے اوپر آگئے پروٹیسٹ پورا من پروٹیسٹ وہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو نکل کے بتانا چاہیے کہ یہ جو سادشہ ہے اس کو ہم کامیاب دی ہونے دیں گے اور انشاءاللہ میں کامیاب دی ہونے دوں گا چکے ہیں میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہو نصار میں یہ سمجھوں گا اور کھکانا لگا سرمایہ تن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو کرپشن سے پاک رکھے ہمارے وطن کو شاد رہے آباد رہے ایسے کوئی آنچ نہ آئے عمران خان صاحب آپ ایک قوم بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عظیم مقصد میں آپ کے شامل حالوں اللہ حافظ